فرنڈز آج کے دور میں موبائل فونز جو ہیں وہ ہر ایک ہی پاکٹ میں ہیں کچھ موبائل فونز سستے ہوتے ہیں کچھ مہنگے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس آئی فون ہوتا ہے کچھ کے پاس ونڈو ویسٹا کے فونز ہوتے ہیں کچھ کے پاس فیچرز فونز ہوتے ہیں کچھ کے پاس کی پیڈ فونز ہوتے ہیں لیکن ایک پرابلم جو ہے وہ سیم ہوتی ہے وہ ہیٹنگ کی پرابلم اگر آپ کے مبائل کے ساتھ یہ مسئلہ ہے آپ ڈیلی بیسٹس کے اوپر یہ پرابلم کو فیس کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا مبائل ہیٹ اپ ہوتا ہے تو کتنا وہ ایوریش کے اوپر جا کے آپ کے لئے نقصان دے یا فائدہ مند ہے ایچ ان ایوری تنگ آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے اور یہ بھی جانے گے کہ فون ہیٹ اپ کیوں ہوتے ہیں کیسے ہم ان کو ہیٹ اپ پرسیجر سے کم کر سکتے ہیں ایچ ان ایوری تنگ آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے میرا نام ہے ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل اصار یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا اگر ہم یہاں پہ اس چیز کو سمجھیں اور جانیں تو تقریباً الیکٹرانس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ الیکٹرسٹی سے چلتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کولنگ کی ڈیوائس جو ہیں وہ لگی ہوتی ہیں اب ہاں لیجے کہ آپ کے پی سی ہے آپ کا لیپ ٹوپ ہے تو اس میں بھی ایک فین لگا ہوتا ہے جو کہ اس کے پرسیجر کو ہیٹ اپ ہونے سے بچاتا ہے اگر آپ کا مبائل ہے تو اس میں بھی ہیٹنگ جو کنٹرول کرنے والے چیزیں لگی ہوتی ہیں ٹیک ہے اگر آپ کو کار یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہیں وہ ریڈیٹر لگا ہوتا ہے جو کہ آپ کی کار کو تھنڈا رکھتا ہے تو کافی ساری ایسی ٹکنالوجیز میں جو ہے ہیٹنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ آرڈی لگی ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم پوچھ کرتے ہیں یوز کرتے ہیں الیکٹرونیکلی یا فیزیکلی تو اس میں ایک ہیٹ جنریٹ ہوتی ہیں اگر ہم اپنے ہاتھوں کو ایسے کرتے ہیں تو اس میں بھی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایسا عمل جو کس چیز کے ساتھ مل کے ایک چیز کو بناتا ہے تو وہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہیں اگر آپ تھوڑی سے کسی کیل کو تھوکتے ہیں تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی گرمی یعنی ہیٹ کو جنریٹ کرتا ہے اب یہاں پہ ہم موبائل فونز کے لیٹر بات کرنے والے ہیں تو اس چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے موبائل کے ہیٹ ہونے کی سب سے بڑی کارن جو ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے آپ کا پروسیسر اگر آپ کا پروسیسر جو ہے وہ ورکنگ کر رہا ہے means کہ آپ کا موبائل ایکٹیو ہے تو وہ ورکنگ آلریڈی کر رہا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ ایسے چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا موبائل بند ہے تب بھی اس نے ورکنگ کرتے رہنا ہے اگر آپ کا موبائل چل رہا ہے تب بھی اس نے ورکنگ کرتے رہنا ہے اور ورکنگ کے دوران اس میں سے ہیٹ جو ہے وہ جنیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا موبائل جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کو مزید اور بریقی سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا پرسیف سر ہوتا ہے موبائل فونز کا یہ بنا ہوتا ہے سیمی کنڈکٹر سے اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ الیکٹرانز ہوتے ہیں جو موبائل چلنے کے دوران جب آپ موبائل کے پر ورکنگ کرتے ہیں یا آپ نہیں کرتے تو وہ آپس میں جو ہیں وہ کنڈکٹر جو ہیں وہ آپس میں دور لگاتے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی کسی جگہ سے ٹکرا رہا ہے کیونکہ آپ موبائل کو یوز کر رہے ہیں آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں موبائل کے ڈائلور بوکس اوپن کر رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وہیسی الیکٹرانز جو ہیں اپنی پرفارمس کے لیے یہ در ادھر بھاگتے ہیں اور بھاگنے کے دوران وہ آپس میں ٹکرا بھی جاتے ہیں اور جیسی وہ ٹکراتے ہیں تو ان میں سے وہ ہیٹ جننیٹ ہوتی ہیں ہیٹ جننیٹ ہونے کے بعد پھر آپ کنڈکٹرانز کی وجہ سے ہیٹ جننیٹ ہو گئی تو اب آپ کے موبائل میں سے وہ ہیٹ نکلنے کے لیے کوئی اس کو جگہ چاہیے کوئی ایسا اگزاست چاہیے جہاں سے وہ باہر نکل سکیں تو اس کے لیے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کنڈکٹرانز جو ہیں اور سلیم ہوتا جا رہا ہے تو جیسے آپ کا موبائل سلیم ہوتا جا رہا ہے تو ہیٹ نکلنے کی جو جگہ ہیں سپیسز ہیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں تو اس کے لیے کون سا رد عمل پیش آتا ہے تو اسی وجہ سے جو آپ کا موبائل ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہیٹ اپ آپ کو فیل ہوتا ہے امالیج کے 6 ایم ایم فون یا 5 ایم ایم فون یا 7 ایم ایم فون اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے یہ چیزیں ہمیں نارمیلی جو وہ فیل ہوتی ہیں اگر آپ کا موبائل جو ہے وہ بڑا ہو اتنا مالیج ایک اتنا باکس ہے اور اس میں ایک سائٹ کے اوپر جو ہے پروسیسر لگا ہے ایک سائٹ سے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی پروسیسر جو ہیٹ ہے اس کی پیچھے آپ کے ہاتھوں تک نہیں پہنچا سکتا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کا جو موبائل ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے میں ہوتا ہے تو آپ کو جو اس کی ہیٹ ہے آپ کو آپ کے جو ہے ہینڈ کے فرنٹ ایلیویشن میں وہاں بھی آپ کو فیل ہوتی ہے جس کو ہم ہیٹ جنریٹنگ بہتا ہے تو اگر ہم موبائل کی بوڈی کی اوپر تھوڑا سا کونسٹریٹ کریں تو جو موبائل ہوتا ہے اس کے بالکل بیک انڈ پہ آپ کا پروسیسر جو ہے وہ لگا ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ کچھ کام کرتے ہیں یا وہ چلتا ہے اپنی ورکنگ کرتا ہے تو اس کے الیکٹرونز جو ہیں آپ واپس میں ورکنگ کرتے ہیں ٹکراتے ہیں ہیٹ جنریٹ ہوتی ہیں تو آپ کو فورا اپنی ہینڈ میں فیل ہوتا ہے کہ میرا فون جو ہے وہ ہیٹ اپ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم پرفارمنس کی بات کرتے ہیں کہ پرفارمنس آپ کے موبائل کی اوپر کونسی ہوتی ہیں جب آپ کا موبائل جو ہے ہیٹ اپ ہوتا ہے اور کونسی پرفارمنس ہوتی ہے تب آپ کا موبائل جو ہے ہیٹ اپ نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز دیکھی جائے تو اوور لوڈنگ جب آپ اپنی مبائل کو اوور لوڈ کرتے ہیں یا اوور لوڈنگ کے حساب سے اس سے ورکنگ لیتے ہیں تو پھر آپ کا مبائل جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اب مانگ لیجئے کہ آپ جو ہے ایک کار کو ڈرائب کر رہے ہیں اگر بیس کی سپیڈ کی اوپر آپ چلاتے ہیں تو وہ کم جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوگی ٹھیک اس کا بانچ میں وہ کم ہیٹ اپ ہوگا لیکن اگر آپ اس کو ساٹھ یا سو کی سپیڈ سے اوپر چلاتے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے وہ کار وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوگی آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ کی اوپر چھالا بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہوتی ہے اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مبائل جو ہے وہ اگر اس کا پروسیسر اچھا ہے تو پھر آپ اس کی پرفارمس کو نارمل رکھیں ٹھیک ہے اگر پروسیسر جو ہے وہ ہی نکمہ ہے موبائل کو جسٹ میسٹیس کے لئے ہیں جسٹ کالز کے لئے ہیں ٹھیک ہے اور ہفتے میں ایک دو بار کوئی مووی دیکھ نہیں ہو تو تب آپ کا جو موبائل ہیں وہ زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوگا اس کا پرفارمس جو ہے وہ بہت ہی اچھی چلے گی بے شک وہ چھوٹا مووائل ہے یا فیچر فون ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ آپ اس کی اوپر جو ایک ٹائم میں بہت ساری کام کر رہے ہیں ایک سائٹ سے آپ بیکنڈ پہ جو ہے وہ سانگ سن رہے ہیں سامنے آپ چیٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو نیکسٹ ٹائب ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ مووی کو بھی رکھا ہوا ہے کہ مجھے اگر پانچ منٹ فری ملے تو میں مووی دیکھوں گا تو ایسے کر کے اگر ملٹیپل ٹاسک چل رہے ہیں تو پھر آپ کی موبائل کی ہیٹنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور اس سے آپ کا موبائل جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اگر ہم ہیوی ٹاسک جو ہے ان کو ہم لسٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگر آپ 4K کی ویڈیو رکارڈنگ کر رہے ہیں یا آپ سلو موشن کی کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر کوئی ایسا ہیوی فیچر آپ یوز کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نرجی کنزیوم کرتا ہو اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ موبائل کے اوپر PUBG گیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور صاحب میں آپ کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں یعنی کہ بیک گراؤنڈ کی اوپر آپ کوئی ڈاؤن روڈنگ جو ہے وہ بھی آپ نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تو ایسے میں آپ کو پرسیسور جو وہ زیادہ ورکنگ کرے گا زیادہ ورکنگ کرے گا تو وہ دیفنیٹلی جو ہے وہ ہیٹ اس کی جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس سے آپ کو جو ہے بہت زیادہ مسلم سال کا سامنا گناہ پر اگر ہم بات کریں تو آپ کی موبائل ہیٹی میں نہیں بیٹری کا بھی بہت زیادہ بڑا رول ہوتا ہے اگر آپ کی بیٹری کی پرفارمنس یا بیٹری کی کوالٹی یا بیٹری کی کمپنی پاور جو ہے وہ بہت ہی چیپسٹ ہے تو آپ کا موبائل کی بیٹری اور آپ کا پرسیسور جو ہے وہ زیادہ چی ورکنگ نہیں کر پائے گا اگر کرے گا تو بہت فاسٹ کرے گا اس سے آپ کی بیٹری کے وجہ سے آپ کا موبائل خراب ہو سکتا ہے ہیٹ اپ تو ہونا ہی ہونا ہے اور پرسیسر جو ہے وہ آپس میں کمبائن ہو کے آپ کے مبائل کی جو بیٹری آپ کے مبائل کی جو ہیٹنگ انرجی ہے وہ بہت زیادہ کر دے گا جس کے وجہ سے آپ کو مبائل جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے فرنج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کچھ ٹپس اور ٹکنالوجی ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ اچھی لگی ہوں گی اگر آپ چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکت بھیجے گا یہ ہماری ٹکنالوجی کے لیٹر سیریز چل رہی ہیں جس میں میں نے ٹکنالوجی کو ٹوٹلی ایکسپلین کرنے کے لیٹر جو ہے وہ یہ ویڈیو بنانے میں نے سٹارٹ کی یہ ویڈیو اپنی ان فرنجز کے ساتھ شیئر کیجئے گا جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنا بہت سارا کیار رکھے گا تینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ